جی ویلکم بیک فرم دے بریک مانگ رہا آپ سے اس ملک کی عزت بچانے کے لیے ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا اہدہ چھوڑو اور سپریم کورٹ نے اگر یہ کہہ دیا کہ آپ دودھ سے دلے ہیں تو آپ نے کچھ نہیں کیا تو اسمبلی میں آپ کی اکثریت ہے دوبارہ آ جانا یہی اسمبلی آپ کو ویلکم کرے گی اور قرارداد بھی پاس کرے گی اور یہی اسمبلی آپ کو اپنی حمایت کا یقین بھی دلائے گی اب آپ جتنی بھی اب 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 آپ جتنی بھی ٹرم ہے اپنے عہدے پر اس پر رہو لیکن آج کا دن یہ تقاضہ کرتا ہے کہ آپ کسی بھی عہدے پر رہنے کے لائق نہیں تو یہ بات تھی جو سید گنی صاحب نے کی اب میاں صاحب جو ہیں وہ کیا کہا کرتے تھے وہ بھی دوزار بارہ کی کچھ ان کی جو تقریریں ہیں ان کی کچھ الفاظ دھو رہا ہوں گا کیونکہ پہلے کی باتیں کروں گا تو وہ پھر وہ کتے نحلانے والی باتیں کچھ آجیں گی تو وہ بات دور تک جائے گی تو دوزار بارہ کے اندر میاں صاحب نے کیا کہا جب یوسیف عزہ گلانی صاحب کا معاملہ تھا انہوں نے کہا کہ گھر جاؤ گھر جا کر اپیل میں جاؤ وہاں کامیاب ہوئے تو واپس آ جانا رانہ صاحب دوسروں کو گھر جا کے اپیل میں کے بعد واپس آنے کا مشورہ اور خود میں کسی کے کہنے پر صیفہ نہیں دوں گا میں حضرت صاحب میرا خیال ہے کہ آپ ہر چیز کو بہتر سمجھتے ہیں کہ جب گورنمنٹ کا رول ہوتا ہے تو اس کے ساتھ آپوزشن کا بھی ایک رول آپ کے آئین میں ڈیفین کیا ہوا ہے ہم نے اگر میاں نواشی صاحب نے یہ کہا تھا جب سپریم کورٹ میں گلانی صاحب پیش ہوئے تھے اور پھر سپریم کورٹ نے ایک ڈریکشن پاس کی تھی یا ایک آرڈر پاس کیا تھا سیس پینک کے لیٹر لکھنے کا اس پرویو میں بات ہو رہی ہے ادروائز اس سے پہلے تو نہ ہم نے کبھی گلانی صاحب کو کہا تھا کہ آپ گھر جائیں نہ ہم نے کبھی پارلیمنٹ یا اداروں پر کبھی یلگار کی ہے نہ ہم مناسب سمجھتے ہیں آپ یہ بھی دیکھیں کہ جہاں پر ہمارے اوپر فرینڈلی آپوزشن کا یہ الزام لگتا تھا آپ دیکھیں نا میں ورز کر رہا ہوں پاکستان کی ستر سالہ تاریخ میں کس سیاسدان نے کس دور نے پانچ سال پورے کیے دیکھ لیں نا خانلیا کتلی خان سے لے کر بھٹو صاحب سے لے کر جنہیں جو صاحب سب دیکھیں یہ پچھلے پانچ سال جو ہیں ہم نے ہم نے اور پیو پارٹی نے مساکہ جمہوریت کیا تھا عوام کی پیورلی ایشیز کو ٹیک اپ اور استحقامیں پاکستان کے لیے تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نیا پرائیم میریسٹر لیں ہم پانچ سال پورے کیا میں وہی ارض کر رہا ہوں آج بات یہ ہے اگر سپریم کورٹ جس سپریم کورٹ نے گلانی صاحب کے خلاف ایکشن لیا جو سپریم کورٹ ہمارے خلاف ایکشن لے رہی ہے میں بھی بینگ پلٹی کو ارض کرتا ہوں کہ جو سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی ہم منوان تسلیم کریں سعید گنی صاحب ہمارے بھائی ہیں ان کا پوائنٹ آئیو بنتا ہے آپ اسے ان کا حق ہے کوئی دو رہے نہیں ہے میں سمجھتا ہوں جو انہوں نے کہا ان کا پوائنٹ آئیو ہے جو میں ارض کر رہا ہوں کہ جب سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی یہ آڈر دے گی ہم انشاءاللہ اس پر منوان تسلیم کریں گے اب ایشو یہ ہے بہت یہ ہے کہ وہ ظلفکار علی بٹو صاحب کی سزائے موت ہو وہ گلانی صاحب کا وقوع ہو یا آج بلا وقوع ہو دیکھنا یہ ہے سوچنا یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے خلاف دئی ہیں عمران خان نیازی صاحب شیخ عرشید اور سراجل حق صاحب وہ کس دور سے یہاں نہاکی آئے ہیں نا سراجل حق صاحب کے بارے میں تو سب نے کہا نہیں میرے بھائی نہیں آپ خیبر پختونخواہ میں خیبر بینک کا ایشو وہ آپ کے سامنے ہیں تو کیوں نہیں وہ کون ہے فرانس ملسکر وہ جماعت اسلامی سے ہیں آج آپ کا پاکستان جو ہے آج الحمدللہ زربیزب کامیاب ہے آج سی پیک مرسوبے کامیاب ہے آج میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کے اندر جو فیڈرل گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ کو کریڈ جاتا ہے وہ آپ کو بھی دینا پڑے گا کہ آج کراچی کے اندر آج بوری بند لاشوں کا سلسلہ بند ہو گیا ہے وہاں پر بتا خوری ہوتی تھی وہاں پر ایک ٹیلی فون کارل ملک سے باہر سے آتی تھی پورا کراچی بلاک ہو جاتا تھا آج وہ حالات نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کے چیم نیسٹر کو جو پڑے نیسٹر صاحب نے اس کو ہیڈ بنایا تھا وہ ریزلٹ آ رہے ہیں اور یہی وجہ ہے یہی نیازی صاحب کو رات کو چیز سونے نہیں دیتی کہ خبر پختون خام انہوں نے کچھ نہیں کیا چلے سردار صاحب پہلی بات تو یہ کہ جب جیلیٹی تحقیقات کر رہی تھی اس وقت پیپلز پارٹی کو اقرارداد نہیں لے کیا اب تحقیقات مکمل ہو گئیں فیصلہ محفوظ ہو گیا سپریم کورٹ کے اندر اب پیپلز پارٹی کو وزیراعظم کے استیفے کے اوپر قرارداد یاد آگی کہ وزیراعظم کو صیفہ دے دینا چاہیے دیکھیں حیدر خان صاحب اس میں میں اگر مختصران عرض کروں گا کہ سب سے پہلے تو یہ پینامہ جو آیا ہے یہ کوئی ہمارے ملک سے نہیں آیا یا کسی اپوزیشن جب آپ نے یہ بلیم نہیں کیا گورنمنٹ پہ یا میاں نواز شریف اور اس کی فیملی پہ تو یہ باہر سے آیا ہے اور پرائیم نیسٹر صاحب خود اسمبلی میں آکے انہوں نے بڑی لمبی سپیچ کی اپنے تمام حالات واقعات سیونٹیز سے یا سیونٹیز سے پہلے کے دورائے فلور آف دی آوس اور خود انہوں نے جے آئی ٹی کا کہا یہ بھی کہا کہ میرے پاس تمام ثبوت اور ثبوت اور ذرائع جب اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی اپنی اسی موقع پر قیم ہے کہ ہم چاہتے تھے کہ سب سے پہلے معاملہ پارلیمنٹ میں آئے اور وہاں پاکستان پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی کے پاس سینٹ میں سریعت تھی سدا سا پیپلز پارٹی سینٹ میں ایسا کوئی تعمل نہیں کر سکی سر میری بات تو سن لیں حیدر خضر میری بات تو لیں اس میں ہم نے کہا یہ معاملہ پارلیمنٹ میں آنا چاہیے حکومت نے اس پہ لچک تھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹی او آرز پر حکومت کتنا کچھ سیرے سی لٹکاتی رہی کتنی دیر بعد جب پرائیم نیسٹر صاحب خود کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن مقرر ہو یا جی آئی ٹی بنے تو اس وقت پیپلز پارٹی تو سب کام میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی وحد پلٹیکل جماعت ہے جو پارلیمنٹ کی بالا دستی پہ یقین رکھتی ہے ہم نے پارلیمنٹ کے بعد جب جی آئی ٹی بن گئی جب میاں شریف صاحب خود اور ان کے بچے ان کی اولادیں جی آئی ٹی کے سامنے پیش آئی جب اوپن ہوئی رپورٹس تو اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف آج بھی ہم اس پہ قائم ہیں اور کہتے ہیں کہ اخلاقی جواب نہیں بنتا پرائم منسٹر صاحب کو اسطیفہ دے دینا چاہیے مجھے فان لائنر دیجئے گا جو برانہ صاحب بھی بات کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کی اور سین گورنمنٹ کی آج بڑی تعریف کر رہے ہیں تو کہیں کوئی معاملہ دوبارہ کربت کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں کہیں کوئی نظریہ ضرورت تو نہیں اب سامنے آنے لگا آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے نظریہ ضرورت اب کوئی کام نہیں آئے گا تین ٹرمز پلٹیکل پارٹیز کو ہو گئی ہیں جس طریقے سے بھی ہو گئی ہیں میں گہرائی میں نہیں جاؤں گا پانچ پانچ سال ہم نہیں نہیں رہی بات کہ جیسے آپ نے ٹاپک شروع کیا تھا ٹیرریزم ایسے حالات جہاں ملک کی باگ دور یا ملک کی سلامتی کو خطرہ ہو تو تمام پلٹیکل پارٹیز کو اکٹھا ہونا چاہیے ادروائز پاکیز یہ فرنڈی ایسے اپوزیشن کی بات کر رہے تھے رانہ صاحب ہم پہ بھی یہی الزام لگتا رہے ہیں لیکن ہم نے لیکن ہم نے ٹیپس پارٹی نے دکھایا بھی کہ ہم نے فرنڈی اپوزیشن کی ہے ہم نے سی او ڈی سائن کیا ہوا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی پہ ہم نے ان کو پانچ سال پورے کروانے تھی اور اب بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر میاں صاحب استیفہ دے کر چلے جائیں تو ان کی واضح اکثریت ہے پارلیمنٹ میں یہ اپنا یعنی کہ قائدیں وہاں لے ہیں بلکل ٹھیک ہے اگر میاں صاحب جیسے سعید غانی صاحب نے کہا کہ میاں صاحب اگر اس میں ان کو کلین چٹ ملتی ہے تو دوبارہ پرنس بلکل ٹھیک ہے رانہ صاحب ایسے تو یہ سوال مجھے پاکستان تحریک انصاف کسی نمائندے سے پوچھنا چاہیے تھا لیکن میں جنرل ایکسپیکٹ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر میاں صاحب سے منی ٹریل مانگی گئی ہے اور اس کے اوپر بڑا شورو گل ہوا تو عمران خان صاحب سے یا جانگیر ترین خان صاحب سے منی ٹریل مانگی تو اس پہ اتنا شور کی مچ رہا اگر میاں صاحب سے منی ٹریل مانگنا جائز تھا تو ان سے کیوں نہیں مانگی جا سکتا میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے تو جیسے سردار صاحب نے کہا کہ پنامہ ایشوی انٹرنیشنل تھا ہم نے پہلے دن آون کیا اس پر کمیشن بن جائے پھر چیف جسٹس کی بات ہوئی پھر ٹیو آرز دہ ہوئے پھر پارلیمنٹ میں کہا گیا کہ پی ایم صاحب آئے وہاں پر بھی آئے ایشو یہ تھا کہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ مستقل مزاج نہیں ہے یہ حل ہو جانا تھا اگر آپوزشن ایک پلیٹ فارم پہ ہوتی وہ سولو فلائٹ کے چکر میں رہتے ہیں اور اس وقت بھی اگر آپوزشن کی وزن آپس میں میٹرز دو رہی تھی تو خان صاحب نے بیان دے دیا تاکہ ہم نے تو اکیلے روڑ پہ آ جانا ہے وہ ایک جگہ بنی آج ہم نے تو دیکھنا یہ تین نسلوں کا حسابتہ دے دیا ہے ہم نے تو انیس سو سار سے لے کر آج تک کا دے دیا ہے اب نیازی صاحب بھی تو بتائیں نا ہماری اتفاق فاؤنڈی تھوڑی چلتی تھی اتفاق فاؤنڈی تھی تو نیازی صاحب کے والدے محتم سرکاری ملازم تھے اور نیازی صاحب ایچسن کالیج میں سکول میں پڑھتے تھے کالیج میں کہاں سے فیسے آتی تھی اس کے بعد آپ سوڑی یونیورسٹی کے یہاں میں داخل تھے وہاں کے جو سورسز آف انکر میں وہ کہاں سے آپ کے بارے میں وہ کہہ گئے کہ ان کا سٹیل کا کاروبار تھا لیکن سٹیل کے سپیلنگ دوسرے تھے میرے بھائی سٹیل کے جو بھی سپیلنگ تھے ہم تو یہ کہتے ہیں میاں شریف صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنرلت فردوس میں جگہ دے انہوں نے کہا تھا کہ میند مزدوری کی ہے کام کی ہے پھر اتفاق فاؤنڈی بنی تو وہ بھی بتا دیں آج میں دیکھے نا انیس سو چیسی میں جو انہیں کے پاس گھار نہیں تھا اور عمران خاص صاحب نے اس وقت کے چین مرسل میاں نواشی صاحب کو کہا تھا کہ مجھے پلاہٹ دو دیئے جائیں وہ کناہ کناہ کے دو پلاہٹ ملے اور آج میاں نواشیو کی احساسے جو ہے وہ ایک ارب 62 کروڑ کے ہے اور محترم نیاجی صاحب کے کتنے ہیں ایک ارب 42 کروڑ کے اور وہ پونے چار سو کنال کے گھر کی یار جو منی ٹریل ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو نے نے دیا ہے اب جو کہتے ہیں کہ یار وہ دس سال سے پہلے کا مجھے پتہ نہیں اب وہ کہتے ہیں کہتے ہیں ہم نے یہ بھی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جس طرح کی منی ٹریل میں نے دیا میں چیلنج کرتا ہوں بھئی ہم کیوں ایسی دیں گے یار ہمارا اسے کیا جہوڑ ہے وہ تو نکرے پہنکار جو کرتا ہے اس کے بچے کہاں پر بیٹھتے ہیں پلتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جوان نہیں دے خان صاحب جو ہیں ان کو اب سنجیدگی کا مدارہ کرنا چاہیے وہ ہمارے اوپر سو دفعہ تنقید کریں لیکن اداروں پر پارلیمنٹ پر اور جو آپ دیکھنا جو ایسے بابر ان کی پارٹی کا کارکنیا اس نے چیلنج کیا ہوئے کہ پوری دنیا سے اربور پہ آئے اور الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ یار اصاب دے دو الیکشن کمیشن کو نیاجی صاحب اصاب نہیں دیتے اوپر سے تھریڈ کرتے ہیں اور بنی گالہ بیٹھے ہوتے ہیں الیکشن کمیشن میں جاتے نہیں ہیں اداروں کی تزہی کرتے ہیں پارلیمنٹ پر یلگار کرتے ہیں پیٹی پر حملے کرتے ہیں لیکن اب خان صاحب جو ہیں جو خیبر پختونخوا کے جو خان لوگ ہیں جو اصل خان ہے وہ بڑے اچھے لوگ اور غیرت مند لوگ ہیں اب وہ اس کے پہکاوے میں نہیں آئیں گے آپ اس کے پہکاوے میں نہیں آئیں گے اور ان کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے دو در اٹھارہ میں کس لیے کبھی وہ نون پر یلگار کرتے ہیں کبھی وہ پیٹی پر یلگار کرتے ہیں حقیقت میں نیاجی صاحب جو ہیں ان کے آپ یہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ پریٹیکل جو کریپٹ ہے وہ نیاجی صاحب ہے اگر وہ سمسان بخاری صاحب نظر گوندل صاحب اور بابربان صاحب اگر پیو پارٹی میں ہیں تو وہ غلط ہیں وہ جو لفظ استعمال کرتا ہے ڈکیٹ ہے اگر وہ اس کے پاس آئیتے ہیں تو فرشتے بن جاتے ہیں میرا خیال ایسے نہیں ہے نیاجی صاحب تم سیاسی لحاظ سے جو کریپٹن کا بزار گرم کیا ہوا ہے اور ڈرائی کلین ہمام بنایا ہوا ہے کہ راجہ ریاض اگر ادھر ہے تو برا ادھر کلا گیا تو بہت اچھا ہو گیا وہ اشرف سونا صاحب ہوں وہ میں سمجھتے ہیں سوردوس آشکوان سہوا ہو یہ طریقہ نہیں ہے بالکل ٹھیک ہے یہ شہصت میں آپ کا بدنما دا کا رول پلے کر رہے ہیں بالکل آپ کا پوائنٹ ہے کہ سردار صاحب پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہتی رہی سارے پروسس کے اندر جو پینما کیا شروع ہوا کہ ہم عدلیہ اس عدلیہ پر یقین نہیں کرتے یہ عدلیہ تو نوازشیوں کے خلاف فیصلہ دے ہی نہیں سکتی ہم نہیں جائیں گے سپریم کورٹ اب جب بظاہر شاید یہ لگنے لگا کہ معاملات ویسے نہیں ہیں جیسے پیپلز پارٹی سوچ رہی ہے فیصلہ ابھی نہیں آیا پاکستان پیپلز پارٹی سپریم کورٹ چلی گی دیکھے خان صاحب اس میں آپ جوڈیشنی کی ہسٹی میں چلے جائیں تو ہسٹی تو یہی بتاتی ہے کہ ایک بڑے صوبے کا بڑا بھائی جسے ہم کہتے ہیں ہمارا صوبہ پنجاب اب بھی یہ میں اپنی پارٹی کا پوائنٹ آف یو نہیں دے رہا میں اپنا ذاتی پوائنٹ آف یو دے رہا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے جتنا لنگتی پروسس کیا ہے اگر ہمارے کلیک یہ میں صرف با سٹھ تری سٹھ کی بات کروں گا یہ دو ہنڈرڈ سے ایباو گھروں کو جا سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے گوشوارے میں صرف کوئی چیز بھول گئے ہیں سیمن یا غلطی سے نہیں لکھا گیا تو وہ تو گھر چلے گئے ہیں میاں نواز شریف پہ کوئی دورہ میار ہے نہیں میاں صاحب کے تو وہ بات ٹھیک ہے وہ مجھے پوائنٹ سمجھ میں آ گیا ہے لیکن بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی یہ کہتی رہی کہ ہم لوگ اس ادلیا پہ اعتماد نہیں کرتے آج اس ادلیا پہ اسی ادلیا پہ اعتماد کی بات کبھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے میری پروگرام میں بیٹھ کے پاکستان پیپلز پارٹی کے رینمائی میری گزارت سنیں کہ یہ ہسٹی بتاتی ہے کہ جیسے زلفکار علی بھٹو صاحب کا مرڈر ہوا جیوڈیشن مرڈر جیسے کہتے ہیں کیا اس کے بعد اسی جیوڈیشنی نے تسلیم کیا کہ جیوڈیشن مرڈر ہے تو یہ پریویس ہسٹی بتاتی ہے کہ جو چھوٹے صوبوں کے پرائیم نیسٹر ہوں یا ان سے سلوک کیا گیا وہ پنجاب کے کسی اہم ادھے پہ فائز لوگوں کے ساتھ نہیں ہوگا یہ ایک کیاس تھا مجھے طرح کوئی کانسل دیجئے گا پروگرام کا ٹائم کتم ہو رہا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کو سپریم کورٹ پہ اعتماد ہے پچھرانے صاحب آپ سے ایک آخری خبریں شاید یہ آ رہی ہیں کہ تولیر نسار صاحب کو منا لیا گیا ہے اور میاں صاحب کی فیملی سے ہی شاید اب کوئی شخص اس کو اگر وزیراعظم صاحب جو ہیں وہ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں ان کو نیسٹ فرائیم نسٹر کے لیے لے کے آئے جگہ جو اس کا کہ چولیر نسار صاحب کہہ رہے تھے اور ان کا آپس میں اتفاق نہیں ہو رہا تھا کیا یہ خبر ٹھیک ہے حیدر صاحب آج بھی میاں نواز شیف وزیراعظم ہیں کل بھی وئی ہوں گے پرسوں بھی وئی ہوں گے تو نسار علی خان صاحب جو ہیں وہ پینتیس سال سے میاں نواز شیف صاحب کا ذاتی تعلق بھی ہے سینئر رہنما بھی ہیں نراز کی ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو رہے مختلف ہو سکتی ہے لیکن پارٹی سے آگے پیچھے وہ نہیں کبھی گے آج بھی وہ ساتھ ہیں اور میں سمجھتے ہیں کہ وہ سرمایہ ہے اور کسی کو وہ موقع یا وقت نسار صاحب نہیں دیں گے چلے منا لیا گیا ان کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بلکل ہمارے ساتھ ہیں ان کی ترم ج Nit conditions پر منایا گیا میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے دوست ہے کوئی ترم جنرکنٹorns نہیں نیر ایک چھوڑا سو یہ کر دیں کہ آپ نے اپنی کی ترم جنرکنٹ تو میں سمجھتا ہوں کہ نسار صاحب چھوٹے بائیں ہیں اور اسی طرح nast midnight guarantなんم یہ معاملات بالکل ٹھیک ہیں ٹھیک لیکن میں یہ ضرور 2019 کے جو سپرم کرد فیسلہ کریں گی ہم وہ تمام فیصلوں کو منوان تسلیم کریں گے مطلب نون لیگ ماضی نہیں دورائے گی نہیں ماضی میں ہم نے تو سب کچھ ماننا ہے آپ بھی مانیں گے وہ خان صاحب نہیں مانتے میرا خیال ہے کہ وہ اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں گے تو ان کو کوٹ بلا رہی ہے وہ جو سپریم اسلام آباد میں جو کشو نیائی صاحب نے کیا تھا کہ اس اس پی کو مارا تھا سٹیڈ کے اداروں پر یلگار کی تھی وہ کوٹ بلا رہی ہے وہ کوٹ میں نہیں جا رہے قنون صاحب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے اگر جی آئی ٹی کے کہنے پر گریٹ ایٹین نائنٹین کے سامنے اگر سٹنگ پرائم میسٹر اور سی ایم آ سکتے ہیں تو اپھر نیازی صاحب کیوں نہیں آتے اور سب کے لیے سب کے لیے قنون ایک جیسا ہونا چاہیے بلکل ٹھیک ہے اسی بات کی پر 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 پرکرم کا اختتام کروں گا کہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے اب دونے مہمانوں کا بہت بہت شکریہ ناظرین آج کے پرگرام سے اتنا ہی اگلے پرگرام تک کے لیے حیدر ایاد خان کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ